پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ کی وزائف ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے بھی مفید ہوتے ہیں اور ہمارے بھی اندر بھی وہ بھی مواریہ ہوتی ہے اگر آپ کی عزت عام ہو تو ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی عزت خاص ہے تو ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں اس لئے آپ حضرت جی اس کی عزت عام فرمائے ہے دوسری بات یہ ہے کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن میری داری کے بال جسے سفیت ہو چکے ہیں میں نے بہت علاج کرویا اس میں خارش لگتی ہے خوش ہوتے ہیں بال گرتے ہیں بہت علاج کرویا لیکن کوئی فاکہ نہیں ہوا خاصے اس کے لئے بھی کوئی وظیفہ بتائیں جزاک اللہ حرف درائیم بہت شکریہ ماشاءاللہ 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 صاحب پاکستان سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو دعاوں کو ہمارے ہے ایک میں قبول فرمے برکت دے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو میرے جو وظائفہ تو بالکل عام ہوتے ہیں بے شک جو سوال کرنے والا تو خاص ہے اس کا خاص مقصد سامنے آتا ہے لیکن جب میں اس کو بتاتا ہوں تو جو بھی جس تک بھی وہ پیغام پہنچتا ہے اس کے لئے میری طرف سے اجازت عامہ ہوتی ہے بالکل آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اس سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ یہ کہ میں اگر کبھی تصریح کر دوں کہ یہ خاص آپ ہی کے لئے عمل ہے تو وہ الگ بات ہے اور ایسا عام طور پر میں کہتا نہیں ہوں کیونکہ اللہ کا نام ہے سب کو فیضان اٹھانے کا حق ہے تو آپ کو بالکل اس میں اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں اور میں دل سے دعا بھی کرتا ہوں اور دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ داڑی کی بال جائے کسی بیماری کی وجہ سے آپ سفید ہو گئے ہیں بہت علاج کیا فرق نہیں پڑا اس کے لئے نوٹ کر لیں سورت یاسین کی آیت نمبر 37 سورت یاسین کی آیت نمبر 37 یہ آپ نے جو فورٹی ون ٹائم پڑھنی ہے اولا خیار مرد پر دروشیف یہ پڑھ کے آپ پانی پہ یا تیل پہ دم کریں جو آپ داڑی پہ لگا سکیں تو تیل پہ دم کر لیا وہ تیل جو اپنے داڑی پہ لگایا اور ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ پورے بدن پہ پھیر لیے اور تو اسے پانی پہ پھونکے پانی پی لیا یہ عمل آپ نے فورٹی ون ڈیز کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے رامے سے وہ بیماری آپ کی رفع ہو جائے گی اور آپ کے بالوں کے جو مرض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ